نمسکار دوستو دوستو جو درمیندر کی سر کی جو بگاوت فلم ہے وہ اسی قلعے میں سوٹ ہوئی تھی جب وہ ان کا جو محل دکھایا گیا ہے وہ یہی قلعہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ اس کے عددترے سین نے سوٹ کیے گئے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو آپ قلعہ دیکھ رہے ہیں اس قلعے میں سوٹ ہوا تھا تو یہ جو میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ سکرین سوٹ لگا دوں گا تو اس میں آپ دیکھ لینا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی پہ وہ جو درمیندر سر کی وہ بگاوت فلم ہے وہ سوٹ ہوئی تھی یہ دیکھنا آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھتریاں ان میں یہ جو محل دکھایا گیا ہے وہ سارا کا سارا یہی یہیں یہیں سین کا سین ہے آپ دیکھ لینا تو ایک سین یہاں سے دیا گیا ہے یہ جو آپ گیلری دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہ پیچھے وہ جھگی نمہ دیکھائی دے رہا ہے وہ جنگلہ سے وہ بھی دکھایا گیا ہے سین کے اندر اور یہ یہاں پہ وہ سینے دکھائے گئے ہیں جب وہ درمیندر سر وہ ہمامالانی کے پاس آتے ہیں اور ان کے پیچھے جو وہ گنڈے لگ جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر جاتے ہیں نا مہل سے باہر نکلتے ہیں وہ جب وہ بھاگتے ہیں ان کی دیواروں کے اوپر سے تو وہ سین کا ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہ یہاں کا ہے وہ ویڈیو یہ دیکھیں آپ یہ جو گیلہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں سے لیا گیا ہے یہ سین یہ دیکھئے ایک سین یہاں سے بھی لیا گیا ہے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے لیا گیا ہے اور اندر کا بھی ایک دو سین ہے آپ دیکھنا سکرین سوٹ میں میچ کرو گے تو ہو جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہاں کا ایک سین تھا اور یہ ایک سین جو کیمرہ اوپر کر کے لیا گیا تھا وہ سین بھی یہی کا ہے آپ دیکھنا سکرین سوٹ میں آپ دیکھو گے تو آپ کو بالکل میچ ہو جائیں گے تو یہ اس قلعے سے سوٹنگ کی گئی تھی وہ بگاوت فلم کی یہ دیکھئے یہاں کا بھی ایک سین لیا گیا تھا اور یہ جو پیچھے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں کا بھی ایک سین ہے جو وہ لڑائی ہوتی ہے ان کی آپس میں تب وہ سین ہے اور یہ اوپر کے آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں کا بھی ایک سین لیا گیا تھا تو یہاں پر یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ بگاوت فلم کا جو سین ہے وہ یہاں پر سوٹ ہوئے تھے بہت سارے سین یہاں پر سوٹ کیے گئے تھے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چطریاں ان کے اوپر سے بھی ایک دو سین ہیں جو وہ گنڈلوں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سین یہی کا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چطری یہاں پر کچھ سین سوٹ کی ہوئے ان لوگوں نے تو یہاں سے سوٹ کیا تھا روئی بگاوت فلم کا سین اور جو وہ قلعہ دکھایا گیا ہو یہی قلعہ ہے آپ چیاروں طرف سے دیکھ لیجئے اور یہاں سے بھی کچھ سین لیے گئے تھے یہ جو کیمرہ انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا ڈرون سے سین لیے تھے سائے جب جا کے وہ کیا کہ پورا قلعہ دکھایا ہوا تھا ڈرون یا کروین سے سین لیے ہوئے تب ہی تو اتنا اونچہ انہوں نے دکھایا تھا اور یہ جو آپ چطریاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی جب وہ درمیندر اور وہ بھاگتے ہیں دونوں گانا گانے کے بعد تب وہ سین وہیں کا تھا یہ دیکھئے یہاں پہ بھی کچھ سین لیے ہوئے ہیں تو درمیندر کی جو بگاوت فلم ہے اس فلم کی سوٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی یہ دیکھئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں سکرین شوٹ لگا دوں آپ اس میں دیکھ لینا اور ویڈیو کی لوکیشن ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گی بھائی آپ کو جو آپ پوچھو گے کہ کہاں کاسین ہے تو وہ ویڈیو کی لوکیشن آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے سوٹ کیے تھے ادھیک ترسین یہیں کی ہیں بگاوت فلم میں یہ دیکھ لیجی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگے ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو ہے اس کو دبا لینا کیونکہ فلموں کی لوکیشن کی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو یہ جو قلعہ ہے یہاں پہ جو وہ گنڈے لوگ رہتے ہیں نا ان کا جو دکھایا گیا ہے تھاکروں کا تو وہ یہیں کا ہے یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا قلعہ دکھایا گیا بگاوت فلم میں تو یہ قلعہ بھئی دیکھ لینا یہ دیکھ لو چاروں طرف سے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بہت سارے میل جیسا ہی بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت سارے بہت سارے دیکھنے موسیقی